اسلام علیکم تو جناب آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ ویس کوٹ کی کٹنگ کے بعد اس کا خرچہ کاٹ سکتے ہیں یعنی کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو فیوزنگ اور استر کاٹنے کا طریقہ بتاؤں گا اور یہ ویس کوٹ کی کٹنگ اور سٹچنگ کا پارٹ 3 ہے تو اس سے پہلے دو پارٹ میں بنا چکا ہوں جس میں میں نے آپ کو کٹنگ کا طریقہ بتایا تھا تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو جناب سب سے پہلے ہم فیشن جہاں سے کاٹ لیتے ہیں ڈبل پیس آپ نے بچھا لینا ہے چار انچوڑا یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد جہاں سے میں اس کو کاٹ لیتا ہوں تو یہاں سے آپ نے اسی طرح سیم رکھنا ہے اوپر سے بھی لینٹ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں اور نیچے سے بھی آپ دیکھ لیں تو یہاں سے کاٹ لیتے ہیں اور اس کو فیشن کہتے ہیں یہ ویس کوٹ کے اندر لگا ہوتا ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں ایک ایسے آپ نے اس کو لگانا ہے تو یہاں سے کٹنگ اس کی کر لینی ہے احتیاط سے تو میں اس کی کٹنگ یہاں پہ کر لیتا ہوں تو آپ نے اندر والی سائٹ جو ہے اس کی بھی سیم وہی رکھنی ہے سیدھی ہوگی اور باہر والی الٹی ہوگی نشان یہاں پہ میں نے لگائے ہوئے ہیں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور دوسری سائٹ پہ بھی میں نشان لگا لیتا ہوں تو آپ نے بھی اسی طرح نشان لگا لینے ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد ہم جو ہے اسطر لے کے آتے ہیں اسطر بچھاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کیسے آپ نے اسطر بچھانا ہے تو یہاں پہ اس میں بھی اس الٹی اور سیدھی سائٹ ہوتی ہے اندر والی سائٹ جو ہم رکھیں گے وہ سیدھی ہوگی اور چمک سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ کناری سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پہ نشان میں لگا لیتا ہوں ایسی طرح آپ نے اس کو بچھا لینا ہے آرام سکون سے دیکھ لیں گائید اس میں سے آپ نے اس کو طریقے سے بچھانا ہے اس میں سے ہم نے پاکٹس بھی نکال لی ہے اندر جو لگیں گی اندر فالتو جو کپڑا ہم لگاتے ہیں پاکٹس کے ساتھ تو آپ نے اس کو اس طرح دیکھیں ارجاز کر لینا ہے اور یہ مکمل پراسیس اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو کو میں کٹ بھی کر سکتا تھا بیچ میں آپ کو پراسیس جو مین مین چیزیں تھی بتا سکتا تھا لیکن وہ کام میں نے نہیں کیا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکے اور یہاں سے اس کو بٹھا لینا ہے آپ نے تو دیکھ لیں اس کو آپ نے یہاں پہ انگوٹے کی مدد سے فنگر کی مدد سے یا اس طریقے کی مدد سے بھی آپ بٹھا سکتے ہیں تو دیکھ لیں یہاں پہ میں اس کو کٹ لیتا ہوں اور نیچے سے آپ نے ٹکے جو میں نے لگائے ہوئے تھے آپ کو بتایا تھا پچھلے پارٹ میں تو دیکھیں اس سے تھوڑا سا اوپور آپ نے رکھنا ہے تو یہاں پہ میں کٹ لیتا ہوں یہاں پہ دیکھ لیں تو اس طرح آپ نے کٹنگ کر لینی ہے تو دیکھتے جائیں گائز یہاں سے ہم کٹنگ کرتے ہیں اور یہ سائٹ جو اس طرح آپ کٹ لیں تو آپ کو سانی ہو جائے گی اور الٹا بچھا سکتے ہیں جیسے ہم کمیز کی کٹنگ کرتے ہیں اسی طرح آپ اس کا مونڈا کٹ سکتے ہیں دیکھ لیں یہاں پہ میں اس کو کٹ لیتا ہوں یہاں سے آپ نے کپڑے کو دونوں کو ایڈجیسٹ کر لینا ہے برابر ہونا چاہیے تو یہاں سے میں کٹنگ کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم جو ہے وہ سامنے کی کٹنگ کریں گے تو اس کے بعد یہاں سے آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے اس کو اس سائٹ پہ کر کے رکھ لینا ہے یہاں سے ہم نے اس کا نشان جو ہم نے ادھر لگائی ہوئے تھے نشان اٹھانی ہے اسی طرح آپ نے اس کو رکھنا ہے تو دیکھیں جی جہاں پہ میں اس کپڑے کو بچھا لیتا ہوں اس کے اوپر اور جہاں سے ہم یہ میں نشان جو ہم نے ڈیڈ انچی والا لگایا تھا لوزنگ والا وہ ہم نے یہاں سے اٹھانا ہے اور یہاں سے اس کو تھوڑا سا آپ نے پریس کر لینا ہے کسی چیز سے بھی آپ کر سکتے ہیں یا پھٹی سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں نشان میں یہاں پہ لگا رہا ہوں تو آپ نے بھی اس طرح نشان لگا لینا ہے اس کی برابری میں کیونکہ اس طرح پہ بھی ہم جو ہے وہ سلائی لگائیں گے اور سیم وہ ہی ہم نے رکھنا ہے تو برابری میں دونوں کو آپ نے رکھ لینا نشان دیکھ لیں برابری میں میں لگا رہا ہوں یہاں پہ دیکھتے جائیں تو اس طرح آپ نے اس کو اٹجازٹ کر لینا ہے یہ دونوں آپ کو برابر نظر آ رہے ہوں گے تو اس کے بعد یہ دونوں کپڑوں کو آپ نے اٹھا لینا ہے یہاں پہ ٹکے بھی لگا لینا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہاں پہ ہمارا کام اس کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے میں نے آپ کو ویڈیو پچھلی میں بتایا تھا کہ ٹکے ہم نے لگانے ہے یہاں سے دیکھیں اور ٹکے میں لگا رہا ہوں اس طرح پہ بھی ہم نے سیم اسی طرح اسی جگہ پہ ٹکے لگا لینے ہے تا کہ جب ہم سلائی کریں تو یہ برابر آئیں اور کوئی مسئلہ مارے لیے نہ بنیں تو اس کے بعد اس طرح کو دوبارہ سے آپ نے بچھا لینا ہے اس طرح دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں یہاں پہ بچھا رہا ہوں سیم اسی طرح آپ نے بچھانا ہے اور سامنے والا پیس لے کے آنا ہے یہاں پہ دیکھیں جس کی ہم نے کٹنگ کی تھی نشانات لگے ہوئے ہیں یہاں پہ اس کے بعد گائز یہاں پہ بیک سائٹ پہ بھی آپ نے نشان لگا لینا ہے الٹی سیدھی سائٹ کا آپ کو پتہ چال سکے تو دیکھ سکتے ہیں نشان ہم نے دوسرے پیس پہ لگائے ہوئے تھے وہی پیس ہم نے اٹھایا ہے جس پہ ہم نے کٹنگ کی تھی تو اس طرح آپ نے اس کو طریقے سے بچھا لینا ہے دیکھیں جیسے میں اس کو بچھا رہا ہوں اور ساتھ فیشن بھی میں راکھ کے چیک کر لیتا ہوں تو فیشن والا پیس جو ہے یہ سامنے میں راکھ لیتا ہوں یہاں سے آسانی ہو جائے مارے لیے اور دیکھیں تھوڑا سا اس طرح میں نے فالتو رکھا ہوا ہے اس کی کٹنگ ہم اسی طرح اسی حساب سے کریں گے یہ دیکھیں اور اس طرح میں شاہ اپنے سامنے جو ہے وہ زیادہ رکھنا ہوتا ہے کیونکہ کسی ٹائم بھی کوئی مسئلہ بان سکتا ہے ہمارے لیے جب زیادہ ہوگا تو کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا اس کے بعد جہاں سے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں سے بھی اس طرح میں نے تھوڑا سا زیادہ چھوڑا ہے اور یہاں پہ کندے میں بھی ہم نے زیادہ چھوڑنا ہے اور یہاں پہ سیدھی سیدھی کٹنگ کریں گے تو بعد میں ہم جب فالتو اسطور ہوگا تو اس کو کٹ لیں گے جب ہم اس کی سلائی کریں گے اور اس کو سیدھا کٹ لیں گے تو یہاں سے میں کٹنگ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں کتنا باہر سے میں کٹنگ کر رہا ہوں تو آپ نے اسی طرح کٹنگ کر لینی ہے یہاں پہ دیکھیں تو اس کے بعد نیکسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اسطور کٹنگ کرنے کے بعد تو دیکھیں گائز یہاں سے کٹنگ ہم نکال لی ہے اسطور جو ہے اس کی نشان آپ نے لگا لینے ہے تو نشان میں نے آر ایڈی لگایا ہویا ہے ایک سائٹ پہ تو اس کے بعد میں آپ کو نیکسٹ بتاتا ہوں دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ فیوزنگ آپ نے لے گیا فیوزنگ آپ کے پاس کسی قسم کے بھی ہو سکتی ہے بلیک بھی ہو سکتی ہے کارٹن ٹائپ بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ بھی میرے پاس اس طرح کی فیوزنگ پڑی ہوئی ہے تو میں اسی طرح کی فیوزنگ لگاؤں گا یہاں سے دیکھیں آپ کے پاس جو بھی فیوزنگ ہوگی آپ نے اس کو بچھا لینا ہے یہاں سے دیکھ سکتی ہیں جیسے میں بچھا رہا ہوں آپ نے اس میں سے پھر نکالنا ہے اگر آپ پہلے سے کام کوئی بھی کرتے ہیں ٹیلرنگ کا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کیسے خرچہ نکالتے ہیں تو خرچہ ایسا صاحب سے نکالنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایک پیس اوپر بھی نکالنا ہے اللہ کہ ہمارے پاس فیوزنگ بہت کم پڑی ہوئی ہے لیکن اسی میں ہم اس کو کوشش کریں گے اڈجیس کریں گے تو یہاں سے دیکھیں میں کٹنگ کرتا ہوں اس پہلے بچھا لیتا ہوں یہاں سے آپ نے اچھے طریقے سے بچھا لینا ہے اور یہاں پہ ناخن کی مدد سے بچھا لیں اس کو تو اس کے بعد نیکس میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے دیکھتے جائیں تو جیسے ہی ہم ناخن کی مدد سے اس کو بٹھا لیں گے یہاں سے اس کو اڈجیس کرنا ہے اور نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑا تھوڑا سا جو ہے میں نے باہر کی طرف رکھا ہوا ہے تو میں کٹنگ کر لیتا ہوں آپ دیکھتے جائیں یہاں سے آپ نے سیم برابر کٹنگ کرنی ہے تو کٹنگ میں کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھتے جائیں تو یہاں سے شولڈر کی بھی آپ نے اسی طرح بازو والی جگہ جو ہوتی ہے ایسی کی آپ نے سیم کٹنگ کرنی ہے اس طریقے سے تو اس کے بعد جہاں پہ تیرے کی کٹنگ کر لیتا ہوں اوپر آپ نے اسی طرح کٹنگ کرنی ہے اور یہ جو آپ نے فیوزن کا کوئی فالتو چھوڑی یہاں پہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ پریس کریں گے کپڑے کے ساتھ تو یہ آپ کو تنگ کرے گی اس لئے ہم اس کے ساتھ ساتھ کٹنگ کر رہے ہیں تو دیکھ لیں جی آپ نے اس طرح کٹنگ کر لینا ہے اس کے بعد نیکسٹ پروسس بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کون سا ہے تو یہاں پہ اوپر والا پیس ہم نے کٹنا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ ہم نے اس پہ فیوزنگ اور بھی لگانی ہے تھوڑی سی تو نیچے والا جو فیوزنگ والا پیس ہے اس کو ہم یہاں پہ رہنے دیتے ہیں تو یہاں سے ایک پیس میں اٹھا لیتا ہوں آپ نے بھی اسی طرح اٹھا لینا ہے اور نیکسٹ پیس اس پہ اس طرح میں بچھا لیتا ہوں یہاں سے دیکھیں کراس میں ہم لگائیں گے اور اوپر سے برابر ہونا چاہیے تمام طرف سے تھوڑا سا ہم ملکہ سلائی کی جگہ چھوڑ کے باقی تمام طریقے سے اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں تو اس طرح میں اس کو رکھتا ہوں یہاں سے نیچے والا پیس کو ہم کٹیں گے یہاں پہ دیکھ لیں تو آپ اس کو اوپر بھی بچھا سکتے ہیں نیچے تھوڑی آسانی ہو جائے گی اگر یہاں پہ ہم اس طرح رکھیں تو یہاں پہ میں نے اس کو کٹ لیا ہے دیکھ سکتے ہیں تو الٹائی سائیڈ پہ میں کار کے بتا دیتا ہوں آپ دیکھ لیں سلائی کی جگہ ہم نے چھوڑ دیا آر سائیڈ سے اور یہاں پہ بازو والی جو جگہ ہوتی ہے یہاں پہ مونڈا جو ہے تو اس پہ بھی تھوڑی سی میں کٹنگ کر لیتا ہوں اس طرح یہاں پہ دیکھیں کیونکہ اس جگہ پہ سلائی لگے گی تو جب ہم اس کو الٹا کریں گے تو ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی تو یہاں سے آپ نے اس طرح اس کو کٹنگ کرنے کے بعد فالتو پیس یہاں سے اٹھا لینے ہیں دیکھیں گائز تو یہ کٹنگ ماری ہو چکی ہے تو اس کے بعد نیکسٹ کام ہم کرتے ہیں تو یہاں سے ہم نے اس کو فیوزنگ کو چپکانا ہے یہاں پہ تو فیوزنگ آپ دیکھ لیں کیسے آپ نے چپکانی ہے تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پیس میں نے رکھا ہوا ہے دوسرا پیس میں اٹھا لیتا ہوں یہاں پہ جیسے ہی اس کو اپر رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کے پاس کٹنگ کا کپڑا ہونا چاہیے جس میں آپ کو آسانی سے نظر آنا چاہیے نیچے آپ جب رکھیں تو دیکھیں میں نے کٹنگ کا کپڑا بچھا لیا اور نیچے مجھے نظر بھی آ رہی ہے تو اگر آپ کے پاس زیادہ کٹنگ کا پیس پڑا ہوا ہے تو ڈبل آپ نے بچھا لینا پانی جو ہے آپ نے فوارے کی مدد لینی ہے اس سے آپ نے یہاں پہ مارنا ہے تو اس کے بعد جہاں سے اس کو میں چپکاتا ہوں پانی میں نے مار لیا ہے پہلے یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا تو یہاں سے ہم اس کو پریس کھا لیتے ہیں اچھی طریقے سے آپ نے زور لگا کے اس کو پریس کرنے ہے اس طریقے اور آپ کے پاس دوسری کولے والی ہے تو وہ زیادہ بیسٹ رہے گی تو دیکھیں یہاں پہ فائنلی میں نے جو ہے فیوزنگ چپکا لی ہے یہاں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوسرا پیس بھی اور اوپر والا جو پیس آپ نے کٹا تھا آپ نے اس طرح اس کو چپکا لینا ہے اس کے اوپر تو اس کے بعد یہ کام مارا ختم ہو چکا ہے اس کے بعد ہم پاکٹ نکال لیتے ہیں تو فرنٹ پاکٹ گائز یہاں سے نکالیں گے کام از کام چھینچی آپ نے پیس نکال لینا ہے یہاں سے تو چھینچی پیس یہاں سے میں نکال لیتا ہوں تو اس کے بعد جہاں سے دیکھیں گاہد اسی طرح سیم آپ نے کوشش کرنی ہے سات انچی چھینچی تک پیس لے لینا ہے تو پیس میں نے لدہ کار لیا اس کے بعد جہاں سے باقی جو ہم پاکٹ لگائیں گے وہ بون پاکٹ ہوں گی اور بون پاکٹ جو ہے میں آپ کو لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا تو بون پاکٹ کے لیے آپ نے پیس اس طرح لکا لینا ہے آٹھ انچی پیس ہونا چاہیے پانچ انچ کام از کام اس کی چڑائی ہونا چاہیے پانچ سے چھینچ بھی ہو جائے تو چل جائے گی چھینچ بھی بہت ہے تو یہاں سے میں اس کو نکال لیتا ہوں کٹھے دونوں پیس میں نے نکال لی ہیں اس کے بعد یہاں سے یہ کپڑا جو ہے بین کے لیے ہم نے رکھ دینا ہے بین کیوں کہ اوپر ہم لگائیں گے تو بین کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد ہم اسطر لے کے آتے ہیں اور اندر والی جو ہم نے کپڑے لگانے ہیں دونوں اسطر کے لگانے ہیں یہاں سے دیکھ لیں تینوں کپڑے ہم اسطر کے لگائیں گے تینوں پاکٹس پہ تو میں وہ نکال لیتا ہوں یہاں سے دیکھ لیں آٹھ انچی پیس ہے تو اپنے صاحب سے آپ نے نکال لینا ہے اس کے بعد اوپر والی پاکٹ کا بھی میں نکال لیتا ہوں چھ انچی سات انچی تک تو یہاں سے اندازن تقریبوں آپ نے اس طرح کٹنا ہے دیکھ لیں میں سات انچی پہ لگا کے اس کو کٹ دیتا ہوں اور اتنا کپڑا جو ہے ہمارے لیے کافی ہے اندر کیوں کہ جب ہم اس کو لگائیں گے تو یہ اسطر کا کپڑا جوتا ہے یہ آسانی سے بیٹھ جاتا ہے اندر والی دو پاکٹس جو ہم لگائیں گے اسطر کے ساتھ تو دیکھ لیں یہ بھی آپ نے کٹ لینی ہے آٹھ انچی پیس ہونا چاہیے چوڑا تو یہاں سے دیکھیں لمبائی میں آٹھ انچی ہونا چاہیے چوڑا جو ہے چار پانچ انچی ہو تو چل جائے گا یہاں سے نشان لگا لیں الٹی اور سیدھی سائٹ پہ آپ کو پتہ چل جائے گا تو یہاں سے یہ دیکھیں بین والا پیس ہم نے لڈہ کار لی ہے اس کے بعد آپ نے چار انچی پیس جو ہے اوپر والی پاکٹس کا کٹ لینا ہے ایک انچی سوائے انچی تک آپ رکھ سکتے ہیں اور فالتو یہاں سے داگے میں کٹ لیتا ہوں اس کے بعد جہاں پہ آپ نے اس کو اجیس کرنا ہے اور پریس کر لینا ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں چار انچی کا پیس ہے اور ٹوٹل جو ہے اوپر والا پاکٹ ہم لگائیں گے یہ چار انچی ہوتا ہے اس کا تو یہاں سے دیکھ لیں تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا جب کٹنگ کر رہے تھے چار انچی پہ ہم نے نشان لگایا تھا تو یہاں سے دیکھ لیں یہاں پہ اس کو میں پریس کر لیتا ہوں پریس کرنے کے بعد یہاں سے پانی لگا کے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے تو دیکھ لیں گائز یہاں پہ کون سی سائٹ میں فولڈ کر رہا ہوں اوپر والی سائٹ آپ نے چھوڑ دینی ہے نیچے والی ایک سائٹ ہم نے فولڈ کرنی ہے اس کے بعد یہاں سے دیکھیں تو سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے الٹا بچھا لینا ہے یہاں سے آپ نے کٹ لگا لینا ہے اس کے ساتھ جس طرح میں لگا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ نے سیم اسی طرح لگانے ہے اور بکرم والے پیس کا نہیں لگانا گائز کپڑے سے کپڑے والے پیس کا لگانا ہے تو یہ بہت آسانی سے پاکٹ جو ہے مارا تیار ہوگا بغیر آپ کو پریس کے میں بنانے کا طریقہ بتاؤں گا ایک ہی دفعہ آپ جب کمپلیٹ جو ہے وہ سلائی پہ بیٹھیں گے تو وہاں سے آپ بنا کے اس کو اٹھیں گے تو دیکھتے جائیں جی اس طرح آپ نے اس کی سیٹنگ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ بون پاکٹ جو ہے اٹھا لینے ہیں ان کی ہم نے یہاں پہ اس کے لیے بھی آپ جو کوشش کرنی ہے ایک انچی کم اس کم ہونا چاہیے پونی انچی ایک انچی کا پیس ہونا چاہیے یہاں پہ چوڑا تو یہاں سے دیکھیں اور یہ آپ نے اس طرح اٹھجیسٹ کرنے ہیں دونوں کو اوپر آپ نے رکھنا ہے اور ایک دفعہ یہ اس طرح لگا لینی ہے تو میں جلتی جلتی لگا لیتا ہوں یہاں سے دیکھتے جائیں کیونکہ ٹائم کی بچوت بھی ہو سکے ویڈیو بھی ماری زیادہ لمبی نہ بنے تو میں نے یہاں سے ان کو اٹھجیسٹ کر لیا اس کے بعد اسطر والے پیس لے کے آتا ہوں یہاں سے دیکھیں اسطر والے پیس پہ بھی آپ نے اسی طرح بکرم کے پیس جو ہے وہ چپکا لینے ہے یہاں سے میں چپکا لیتا ہوں ایک انچی تک یہاں سے دیکھیں چوڑا ہونا چاہیے اور آٹھ انچ لیندھ ہونی چاہیے چھین چھینچ جو ہے میں چاہیے یہاں سے تو اس کے بعد جب آپ ان کو چپکا لیں گے تو سائٹ سے کپڑا جو فالت ہوا ہے ایک سائٹ پہ آپ نے کٹ لینے تو میں ان کو کٹ لیتا ہوں تو امید کرتا ہوں گائز آپ دیکھتے جائیں آپ ایک ایسے میں اس کو کٹ رہا ہوں آپ نے اسی طرح کٹ لینے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کومنٹس باکس میں لازمی بتانا ہے نیچے میسیج ضرور کیا کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کے مزید نوٹفکیشن بھی آپ کو ملتے رہیں اور نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں ہم پاکٹ بنانا سیکھیں گے سلائی کے ساتھ تو سلائی والا کام نیکسٹ ٹارٹ ہو جائے گا ہمارا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگی بان